اے گاوینتا پاکستانی فہمی ریکش تو کیسے ہیں آپ صاحب میرا نام جان پھر آج کو ویڈیو بہت ہی بڑا نکل کر آرہا گلگل بلتستان بنا ہے بھارت کا اٹوٹ انگ اور بھارت کا حصہ دیکھ کر پورے پاکستان میں مجھ گیا اٹوٹ انگ آہ گلگل بلتستان اچھا ویڈیو واج کرتے ہیں یا یہ کیسی سین ہوا ہے یہ تو واج کریں گے تب ہی ہمیں آئیڈیا لگے تو کانون کرتے ہیں یہ سارا ڈراما اینڈ ہو گیا دوستو اب پی اوکے کا جتنا بھی ڈراما چل رہا تھا یہ سب کچھ قتم ہونے والا ہے میں آپ کو ایڈوانس میں کانونگراجلیشن کہنا چاہتا ہوں گلگل بلتستان میں ہو رہا ہے اگر آپ اپنے ریپورٹوں سے بھی بات کر سکیں منصور کیا یہ ٹرینڈ ہے کہ آخری طریقہ انصاف کی حکومت بھی اب گلگل میں آپ کو نظر نہیں آئے گی ابھی جو گلگل بلتستان کے اندر ہوا ہے وہ میں خیال میں بڑا حیران کون بھی ہیں اور پاکستان کے لیے بڑا خطرناک بھی ہیں ہوا کیا ہے تو مین سٹریم پاکستان جو کہ دو سے تین شہروں کا نام ہے اگر آپ وہاں رہتے ہیں اور آپ نے گلگل بلتستان کے مسائل جاننے ہیں تو یہ آلموسٹ امپوسیبل ہے کیونکہ پاکستانی میڈیا کے اندر اس سے متعلق کوئی بھی ریپورٹنگ نہیں ہوتی جب بھی گلگل بلتستان کا نام آئے گا تو وہ صرف دو سے تین ایگزوٹک ایشوز کو لے کر آئے گا پہلا یہ کہ وہاں پر ٹورس جا کر بہت انجوائے کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ دوسرا یہ کہ وہاں پر برفباری ہو رہی ہے سارا ہمارا ملک دتبائی کے کنارے کھڑا ہے ہم جو کاروبار در سے چھوڑی کوئی نہیں کرتا کہ ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا نہ تو یہاں پر عزت محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ روزگار ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارے حکمرانے ہیں ان کو شرم ہی نہیں آتی ان کو شرم ہی نہیں اس نے مشیل کہا رہے ہیں اس نے غریب آبی تیاریت جاہیں دوستوں نہ بندوق چلے گی نہ گولی چلے گی نہ بھائی خون بہے گا اور پیوکے اگر کنی دعا بھارت کا کیا خور ہے تب یہ جو پاکستانی ہے ان کی پیروتلے سے جمین کسگی جب ان کو پتا لگا کہ بھئی گلگت کے جو انسان رہ رہے ہیں وہ بھی بھارت کے ایرے میں آ چکے ہیں راجنات سنگھ نے تھوڑے دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ بھئی ہم بینا کسی لڑائی کے بیوکے اور گلگت کو بھارت کے اندر لے لیں گے جو اور گلگت کے لوگوں کی کاوی سمیہ سے مانگ دی کہ بھئی وہاں پر خود بول رہے ہیں گلگت والے کہ بھئی ہم مسجد کے اندر جاتے وہاں پر محفوظ نہیں ہے باہر آتے تو ہماری چپل محفوظ نہیں ہے تو ویڈیو میں دیکھیں کیا کھلا کھلا گا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سنجھ رکھے بھائی بات تو صاحب بولیے ایک ہزار لائک کا ٹارگٹ ہے بڈیو سرکتے ہیں سمیت پاکستان کے عوام روٹی کو ترز رہے ہیں میڈیسن کو ترز رہے ہیں یہاں پر مسجدوں کے اندر نمازی میں خودتے ہیں مسجدوں کے باہر چودے میں خودتے ہیں یہاں پر سکولوں میں بچے میں خودتے ہیں یہاں پر تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم نہیں ہے یہاں پر دواغانوں کے اندر دوائی نہیں نلتی ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں لیکن ابھی جو گلگت پالتستان کے اندر ہوا ہے وہ میں خیال میں بڑا حیران کن بھی ہے اور پاکستان کے لیے بڑا خطرناک بھی ہے ہوا کیا ہے گلگت پالتستان میں جب آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں تو آپ کا کنٹری وہاں پہ آتا ہے کہ آپ کہاں سے بلاغ کرتے ہیں جس آئی پی اڈرس کے اوپر رہا جو آپ وہاں پہ انٹرنیٹ پروٹوکول ہوتا ہے تو وہ اس ایریا کا آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کنٹری کا وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس لوکیشن پہ آپ اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں پاکستان ہو ہندوستان ہو افغانستان ہو اور پھر اس ایریا کے جو ریلیٹیڈ ٹویٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہے لیکن گلگت پالتستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہاں پر ٹویٹر کے اوپر جن لوگوں کے اکاؤنٹ ہے کہ خیناً وہاں پہ گلگت پالتستان یا پاکستان لکھا ہوا وہ ہٹا ہے اور اس کو باقیدہ انڈیا کا جیسے کہتے ہیں کہ ٹویٹر ہینڈل آپ اگر یوز کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ پاکستان میں نہیں بلکہ ہندوستان میں یوز کر رہے ہیں اور بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو وہاں سے آپ ایکسس نہیں کر سکتے جس کو انڈیا نے بین کیا ہوا ہے کیا کرتے ہیں میں جی پاکستان ریلوے میں جوب کرتا ہوں آپ سے پہلے تو یہ بتانے ملک کے حالات بھی پوچھوں گا آپ سے ریلوے کے کیا حالات ہیں ریلوے کے میں کیا بتاؤں ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی تنخواہ ہمیں بیس دن پچیس دن ایک ماہ نیچے لگا کے دیتے ہیں ہم نے بچوں کی فیسے بھی دینی ہوتی ہیں ہمارے بچے بھی پڑتے ہیں گھر کا راشن بھی لینا ہوتا ہے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے بجلی کے بل آپ کو پتا ہے اس منگائی کے دور میں کتنے ہیں ہم نے وہ سارے کرنے ہوتے ہیں لیکن ہمیں جب تنخواہ لیڈ ملتی ہے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے ہمیں ادھار لینا پڑتا ہے تو جب ادھار والے کو واپس ادھار دے دیا تو پھر ہمیں کیا بچے کچھ بھی نہیں رہ گیا سر کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمارے پڑوسی ملکوں کے آپ دیکھیں ہمارے پاس ہم آپ کے ملک میں انویسمنٹ کریں گے ہمارے ملک میں ڈالرز ہم نے لے لیے تین بلین ڈالرز کے بس مزید مہنگائی ہوگی انفلینشل ریٹ مزید بڑھنے والا سن یہ بڑھے گا یہ جو ہمیں اب انہوں نے بجڑ میں دی ہے پینتیس پرسنٹ یہ ہمارے سے ساٹھ پرسنٹ واپس لیں یہ پکی بات ہے آپ دیکھ لینا مگائی جب پٹرول بڑھے گا سارا کچھ بڑھے گا اور مگائی ہوگی تو ہمارے دو غریب کا دو خانہ خراب ہو جائے گا یہ ہے گلگت بلتستان ایک بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے بہت اہمیات ہے اس کی جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور انڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے جس طرح کشمیر کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس طرح گلگت بلتستان اور کشمیر یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہ آپ ہمیں دے دیں یا ہم آپ سے لیں گے جو بھی میں نے کہا نہیں کہ مختلف پوائنٹ آفیوز ہے حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے راجنات سنگھ صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں کسی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہم نے اس کے لئے لڑنا ہے اور نہ ہم نے یہ کوئی زبردستی لینا ہے میں خیال میں راجنات سنگھ صاحب کی بات درست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو یہ ہوا ہے ہوا کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں حکومت پاکستان کا ٹوٹر اکاؤنٹ بند ہے سارفین کی جو لوکیشن ہے یعنی جو یوزرز کی لوکیشن ہے وہ انڈیا یا بھارت دی گئی ہے ٹوٹر نے بظاہر گلگت بلتستان میں حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ تک رسائی بند کر دی اور خطے کی لوکیشن تبدیل کر کے اسے بھارت کا حصہ دکایا یہ ہوئی 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 یہ کیسے ہو گیا بھارت کا حصہ بنا دیا اور ٹوٹر نے بھائی صاحب گلگت بلتستان کو آہ نا ٹوٹر پہ آہ نا ٹوٹر پہ ادھر پاکستان کی لوکیشن انہوں نے ختم کر کے ٹوٹر پہ بھائی صاحب اس کو بھارت بول دی یہ دیکھ یہ کتنی بڑی یار دیکھو نا مطلب کتنی بڑی خطرناک بات ہو بہت بڑی بات ہے دیکھو نا گلگت بلتستان کا لوگ خود بھو رہا ہے بھائی یہاں پر ہم میں مسجدوں میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ہم لوگ وہاں پر بھی سیف نہیں کیونکہ ادھر بھی کوئی بم والا آگے بم کر دیتا ہے کہتا ہے مسجدوں کے بار ہماری چپلٹ لوگ چوری کر کے نکل جاتا ہے نہ کوئی بندہ محفوظ ہے نہ کوئی محفوظ ہے کہتا ہے نہ کھانا ہے نہ روٹی ہے نہ ادھر میڈیسن میں میٹی ہے نہ کچھ ملتا ہے وہاں کا لوگ آخر یہ کیا کیا باتیں کر رہا ہے یا یہ واقعہ میں بہت بڑا خطر ہو راجناس سنجی نے کیا بولا ہے وہ بول رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں نہ گولی چلانے کی ضرورت ہے نہ بم چلانے کی ضرورت ہے جو ہوگا خود ہی ہو جائے گا بغیر وار کے ہم ملے لیں گے اور یہ وہی چیزیں ہو رہی ہیں نا دیکھو ٹویٹر نے وہاں پہ لوکیشن بھی بھارت کی لگا دیا آخر یہ چل کر رہا ہے کہیں یہ راجناس سنجی کوئی سوچ نہیں بہت بڑی چیزیں وہ بات کرتے ہیں تو بڑی عجیب کرتے ہیں وجہاد ان کی سوچ سمجھ جادہ ہے وہی نا لیکن بھائی صاحب کیا ہوا واقعہ میں کچھ اتنا بڑا کرنے والے ہیں کہ بھائی صاحب بھائی صاحب ہو رہے ہیں وہ یہ ہے تو بھائی یہ کرو نہیں ہے یہ وہاں اور یاں میں قسم سے بہت بڑا شوق لگا ہے یعنی اب راجناس سنگھ یہ فول ایکشن موڑ میں فول ایکشن موڑ میں انہوں نے سیدھا جب ہوتے اور اس کے اثرات نظر بھی آ رہے ہیں بلکل 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 بھائی ٹویٹر کا سب سے بڑا سی اینڈین ہے اس نے بولا ہوگا کہ یہ ہمارا ایسا ادھر لگاؤ بلکل بھائی یہ بھائی ٹوٹ آنگ ہے تو بھائی بھائی کی اللکیشن ہو یا بھائی ٹویٹر ہے بلکل بلکل بھائی کو یہی بڑا ہے اس کے شان کے ساتھ ایک ساتھ بھی گیو گی بلتستان میں یہ چیز ہے یہ دیکھ اگلے نے کیا دیکھا دیا اگلے نے کیا دیکھا دیا اور ہم نے کچھ بھی نہ کر پائے ہم نے کیا کریں گا مارا اپنس کچھ ہوں گا تو کریں گے بھائی صاحب لیکن بھائی نادل سنگ جی کیا منزد ہے ہوتا وہ نظر آ رہی ہے اور سچ ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آٹومیٹکلی خود ہو جائے گا رودور کے لوگ یہ بہت رہے ہیں وہاں کا لوگ چھوڑ دے چیز لوگ خود کیمرے پر آکے باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ بتائیں آپ کا کہتے ہیں اس لڑے کے بارے میں دریخ ختم کرتے ہیں